کر دے سیٹ جنہ کرنی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد واللہ الہ الا اللہ اشہد واللہ الہ الا اللہ اشہد واللہ محمد رسول اشہد واللہ محمد رسول اللہ اللہ مصرح على محمد وعلم محمد اشہد واللہ اشہد واللہ محمد رسول اللہ اشہد واللہ اللہ اکبر اللہ اشہد واللہ اشہد واللہ ادرکا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ حول و لا قوات الا باللہ اللہ و اکبر اللہ و اکبر اللہ و اکبر اللہ اللہ و اکبر اللہ اللہ و اکبر اللہ اللہ و احسان و تعویلہ واجب الہترام سامین کرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الہرام شروع ہو چکا ہے اللہ کے رسول اللہ نے اس کو شہر اللہ المحرم فرمایا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے مہینے سارے اللہ کے ہیں مگر کبھی کبھی کسی چیز کی شان ورانے کے لیے اس کو اللہ تعالی کی طرف مضاف کر دیا جاتا ہے جیسے گھر سارے اللہ کیاں مگر بیت اللہ اونٹنیاں ساری اللہ کیاں سالح علیہ السلام کی اونٹنی نا قتل تو اللہ نے اس مہینہ کو فضیلت بخشی ہے اس لئے اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحیح مسلم میں ابو ریلہ رضی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شہر اللہ المحرم فرمایا کہ یہ اللہ کا مہینہ لوگ یہ چاہتے ہیں اور ایسا ہی کہتے ہیں کہ ساری دنیا کی قوم جان کا سال خوشی سے شروع ہوتا ہے اور وہ خوشی کا آپ دیکھ ہی رہے ہیں جیسے عیسائی لوگ مناتے ہیں اور ان کی تقلید میں ہم بھی اب لگ پرے ہیں ہوتلوں میں شراب اور زنار ڈانس وغیرہ یہی ہونا چاہیے مگر یہاں ان لوگوں کی توقع اور امید کے خلاف کہتے ہیں کہ نہیں مسلمان رونے دونے میں لگ جاتے ہیں نیتیں بعد ہیں یہ نہیں کہ کوئی نیک نیت سے یہ کہتے ہیں کہ خوشی سے چار شروع ہونا چاہیے اصل میں لوگوں کے سینوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے بارے میں بغز دو ہے وہ جم چکا اور وہ ان کی زبانوں سے بھی باہر آتا ہے اور کتابوں پر کتابیں بھی یہ لوگ رکھ رہے ہیں کوئی چھپی بات نہیں رہی کہ ایک توفہ نے بدتمی دیا جب برپا ہے آپ اگر مرسالوں کا اور کتابوں کا مطالعہ کریں تو حیران ہوں گے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف کربلا میں شہید نہیں ہوئی اب بھی مظلوم ہے پیروں کی اتنی بارش ہو رہی ہے کہ آدمی حیران ہوتا ہے کہ یہی لوگ جو کہتے ہیں یہ کوئی دینی مسئلہ اگر یہ دینی مسئلہ نہیں کیوں محرماتے ہی ہر رسالہ ہر کتاب اسی موضوع پر آتی ہے تو حقیقت یہ ہے کہ اس مہینے کا امام حسین رضیوں کی شاد سے شروع ہونا اور ذل حج جو سال کا آخری مہنہ اس کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پر ختم ہونا یہ اپنی جگہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق بہت ہی مناسب کام ہے جو لوگ دین کو نہیں سمجھتے وہ بے شک ہنستے رہے ناچتے رہے مگر اللہ نے قربانی پر سال ختم کیا اور قربانی سے آغاد کیا سال کا تاکہ اہل اسلام کو پتہ لگے حشیار کے برہ دمے تیغست قدم رہا کہ اے اللہ کے نیک بندو حشیار ہو جاؤ کہ تمہارے قدم جس راستے پر آئے وہ تلوار ہے تلوار پر چر رہے ہو جانے قربان کرنا اپنی جان اللہ کے دین کے لیے بیچ دینا یہ دین کا خلاسہ ہے اس لیے ذلحج بھی قربانی پر ختم ہوا اور امام حسین عظیم کا واقعہ بھی سال کے شروع میں پیش آیا تاکہ لوگوں کو اس بات کا پتہ چلے نبی نی کہاں شاہ نکو نام بدست سر بریگ دامی دہر نام دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ پر پیالا رکھتا ہے ان کو جان محبت کا پلاتا ہے جن کے سر کٹے ہوتے ہیں یہ سر کٹوں کا دین ہے اس لیے جو ناچنا چاہتے ہیں ڈانس کرنے چاہتے ہیں وہ عیسائی ہو جائیں دوسرے مذہبوں میں چلے جائیں یہاں تو رونا دونا ہے ایسا رونا دونا جو بیکار نہیں ہے کہ صرف رو کر آرام سے بیٹھ جاؤ نہیں پربانیوں کو یاد رکھنا ہے اور اسی لیے یہ رسالہ علم آگئی جو آیا ہے اس مہینہ کا اس میں بھی مولانا بلکلام آزاد برحمت اللہ علیہ کا حوالہ دیا بس میں ابتدا میں وہ بات آپ کی خیرن میں عرض کر دینا چاہتے ہیں فرماتے ہیں حضرت حسین علیہ السلام کا واقعہ کوئی شخصی واقعہ نہیں ہے کوئی نہ سمدھے نہ میرے خود بسکر کوئی بات تھی جو میں سنا رہا ہوں کوئی کسی ایک آدمی کا قصہ نہیں ہے کہ کوئی شخص تازہ مارا گیا اس کا تعلق صرف اسلام کی تاریخ ہی سے نہیں بلکہ اسلام کی اصلی حقیقت سے ہے یعنی وہ حقیقت جس کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذات سے ظہر ہوا تھا اور وہ بتدریج ترقی کرتی حضرت عیسان علیہ السلام کی ذات کو پہنچ کر گم ہو گئی تھی اس کو حضرت حسین رضی نے اپنی سر پروشی سے مکمل کر دیا وہی بات جو میں ایک بار رمطلہ نے فرمائی ہے عجیب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل حرم کی ساری کہانی کیا ہے جب بنیاد رکھی جا رہی جیس اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھوڑی اور جب دین تکمیل کو پہنچا رہا کہ آخری نبی زمین پر آئے تو رسول اللہ کا بچہ جس کو حضور کندوں پر پڑھاتے تھے نماز میں سیدہ لمبا کر دیتے اس کی خاطر اس کی شاہد کا واقعہ پیجھا تاکہ لوگوں کو پتا چلے نبی نی کیا شاہ نکو نام بدست سر بری دا میڈیا اسلام پر چلنا چاہتے ہونا تو یہ حجروں میں بیٹھ کر اور تسبیحیں گمہ کر اس دین پر نہیں چلا جا سکتا یہ دین جان مانگتا اور جان بھی ان بندوں کی مانگتا ہے لوگ حیرات ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندوں کو کیوں مشکلیں پیش آتی ہیں اور اُلٹ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اگر وہ نیک ہوتے ہیں اللہ کی پیارے ہوتے ہیں کیوں مارے جان بلکل غلط بات انبیاء علیہ السلام قتل ہوئے ہیں حالانکہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ آپ جب قربانی دیتے ہیں تو قربانی کے لیے وہ جانور تلاش کرتے ہیں جو بے عیب ہو بے عیب جانور تو ہمارے چھانٹنے میں تو غلطی ہو سکتی ہے مگر جو قربانی ہیں اللہ اپنے لیے پسند کرتا انبیاء علیہ السلام اور صالحین کی وہ نیک لوگوں کی درمسلخِ عشق جز نکور آنا کشن عشقی قربانگاہ میں سوائے اچھے اور نیک لوگوں کے کوئی زبانی ہوتا یہاں جو کہتا نا زبان ہو جانا کوئی عیب ہے یہ توہین ہے یہ شکستہ جھوٹا ہے یہی تو اصل قربانگاہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جان دے گی ایزا کو خوش کر دیئے درم نسلخِ عشق جز نکور آنا کشن عشقی قربانگاہ پر سوائے نیک اور اچھے لوگوں کے زبانی کی لاتا کسی کو اللہ بلکل ان لوگوں کو اپنے راستے میں جان دینے کی توفیق ہی نہیں دیتا جن میں عیب ہوتے ہیں خامیاں ہوتے ہیں ان کو مردود ٹھہرتا کہ جاؤ بنیاں میں عشق کرو مزے کرو کسی حکومت کے قاسہ لے سے ہو جاؤ پہلے چٹو اور دانش فروش بن جاؤ میں دو لفظ بھروں گا دانش فروش جیسے آج ان کی بہت بڑی تعداد ہے پڑھے لکھے ہیں دانش ور ہیں خطیب ہیں اور صحافی ہیں علم بیچ رہے ہیں وقت کے حکمرانوں کو خوش کرنے کے لئے دلیلیں کر رہے ہیں اور اس کے مقابلے میں امام حسین ورنیم کا کافلہ یہ جان فروشوں کا کافلہ وہ دانش فروش ہیں علم بیچ رہے ہیں یہ جان بیچ اللہ کی رام کہ جو ہو سو ہو ہم حق کو مانیں گے کسی طاقت کے سامنے سر ریجھ کائیں گے اس راستے میں جو پیش آئے سو پیش آئے درمسلخِ عشق جز نکور آنا کشاند لاغر صفت نہ وزشت خور آنا کشاند تو اللہ کی راہ میں جان دینے والے برباد نہیں ہوتے وہ ہماری نظر میں ہیں کہ بھئی مارے گئے اللہ نے تو قرآن میں دو جگہ کہہ دیا کہ جو اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں ان کو مرد آنا کو وہ زندہ ہے اب نمبر پر بیٹھنے سے پہلے ہی مجھے رسالے موصول ہوئے وہ لوگ جو جب شکنجات ان کے گرہ میں کسا جاتا اور حقائقات چھوڑو جی یہ بات اسے کیا رہے ہیں نہیں آپ لوگ ونوے ٹریفک چلانا چاہتے ہیں ایک رٹی رٹائی کہانی رسالے چھاپتے ہیں کربلا کی کہانی ابو جعفر محمد باکر کی زبانی یہ ہر حضیث کے پاس ہے چھاپتے ہیں اور وہ شخص جو مفسر ہے قرآن ہے اس دور میں کہلاتا ہے اور سعودی حکومت اس کا قرآن چھاپتی حسن البیان مولانا صلاح الدین یوسف وہ ایک کارنامہ سارا انجام دے رہا ہے یہ کتاب بھی میرے پاس اسی کی ہے امام محمد باکر پر تعمد لگا کر کہ امام حسین کا پوتا اپنی زبانی بیان کرتا ہے سارا واقعہ پیش کرتے ہیں اور یہ صلاح الدین یوسف صاحب سے کہیں میں گناہ نہیں سمجھتا پچھلوں نے بھی یہ بہت بڑا جرم کیا کہ امام محمد ابن دریر ابتبری نے اپنی تاریخ میں یہ پورا قصہ لکھا حافظ ابن حضر رحمت اللہ نے تحذیب التحذیب میں اس کو نقل کیا اور اپنی کتاب سابعہ میں اس کو درد کیا اب یہ ایک شخص کہتا ہے کہ امام محمد باکر جو زین العابدین کے بیٹے وہ سنا رہے ہیں کہ حسین رضی اللہ کو بہت لوگوں نے روکا مگر وہ باز نہیں آئے راستے میں جب ان کو پتا چلا کہ مسلم ابن عقیل شہید کر دیے گئے ہیں تو انہوں نے لوٹنے کا ارادہ کیا چچا ازاد بھائیوں نے زید کی کہ نہیں ہم تے انتقام لے کے لوٹیں گے اس لئے امام حسین لی مجبور ہو گئے کہ تمہارے بغیر تو کوئی مزا نہیں زندگی کا ان کی زید کی وجہ سے آگے چلنا پڑا اور بعد میں جا کر وہاں منہ سماجت کرتے رہے کہ تین شرطیں مجھے یزید کے پاس وید دو بھئی میں اس کے ہاتھ میں آتھ رکھ دکھتا ہوں یہ کہانی یہ لوگ لکھ لکھ کر امام محمد باکر کا نام لے کر شائع کرتے ہیں اب ہر شخص کہتا یار جب ان کی پوتے کہہ رہے ہیں تو حقیقت اس جہاد کی کچھ بھی نہیں یہ کہہ دیں آپ نازانی اور بے وکوفی سے مرے گئے ہیں ورنہ اس کا کوئی جہاد سے تعلق ہی نہیں یہ کوئی شہادت ہے وہ تو جان بچانا چاہتے کہتے ہیں لے چلو مجھے میں جزید کے ہاتھ میں آتھ رکھ لیں یہ سب باتیں آپ پڑھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں اور تاریخ جو ہے زیادہ زیادہ مربعنی کرتے ہیں کہ کوپا کے کچھ لوگ سے بے ایمان اور بددیانت انہوں نے امام حسین رضیوں کو خط لکھے امام ان کے ورق میں آ گیا ان کے دھوکے میں آ گیا بعد میں راز کھلا گیا تو سب مکار اور فریبی ہیں پھر آپ پشتاتے رہے نتیجہ کیا نگا کچھ بھی نہیں کہ امام حسین رضیوں انہوں نے نتیجہ یہ نکالا پوری کتاب میں رسول مات محرم اللہ رام اور ثانیہ کربلا کہ امام صرف فوت ہوئے ہیں ایک اپنی ناجیز غرور رقمند کی وجہ سے کہ سمجھتے تھے میں رسول اللہ کا نوازتہ اس لیے بہتر ہوں یہ نسلی غرور ان کو لے ڈوبا میں یہ کتاب آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں لے کر پڑھیں اور یہ ہر مولوی کے پاس ہے جتنے ہیں نا اہل عزیز علمہ سب کے پاس یہی ہے اسی کو رٹے کوتے کی طرح دھراتے رہتیں کسی کو توفیق نہیں کہ نکال کر دیکھے کہ یہ باتیں کوئی صحیح نہیں ہیں تو امام حسین رضی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ مجھے لے چلو میں بیعت کر لیتا ہوں مگر دوسری بات جو بیوکوفی کی وہ عبید اللہ بن زیاد نے کی کہ اس نے زد کی کہ پہلے میرے ہاتھ پر بیعت کرو پھر تمشکلے کر جاؤں گا تو امام نے خامخواہ ایک ناجیس بات کہی کہ نہیں تیرے ہاتھ گوونل پر بیعت نہیں کروں گا وہاں میں کروں گا صرف اتنی بات پر عبید اللہ کہنے لگا نہیں آئی نہیں بات میں گوونلوں میرے ہاتھ پر یعنی امام حسین رضی اللہ کو ایک احمق زدی اور مغرور آدمی ثابت کیا جو خامخواہ اپنی جان دے گیا ورنہ کچھ حقیقت نہیں اور اس میں صاف صاف لکھا ہے کہ یزید کو بیعت کا مطالبہ کرنے کا کیوں حق نہیں تھا کیونکہ جب سوائے دو آدمیوں کہ عبداللہ بن زبیر اور امام حسین کے ساری سلطنت میں لوگوں نے اس کی بیعت کر لی تھی وہ کیوں نہ بیعت مانگتا امام حسین جھٹا تھا یہ پوری کتاب اب ہم اس کا جواب اگر میں دوں تو سارے شہر میں پروپگنڈا کہ مولوی اسحاق امام حسین رضیم کا بیان کرتا اور ان دنوں میں آ کر یہ مسجد مسجدنی امام بارگامل لانت اللہ رضی ظالمی اللہ کے نامراد ظالم بن دو یزید کی حمایت میں تم کتابیں لکھو امیر الممی یزید رحمت اللہ لا جگہ جگہ اس میں لکھا اور ہم امام حسین رضیم کا بیان کریں اور آپ لوگ کو یہ توفیق ہی نہ کہ پوری کتاب میں نہ ابن تحمیہ کو یہ توفیق کوئی اللہ انہیں بھی معاف کرے نہ انہیں ملی کہ رسول اللہ کی وہ حدیثیں تو کہیں ذکر کر دو کہ حضور نے پہلے بتایا نہیں سائے امام حسین رضیم کے بارے میں وہ صحیح حدیثیں نہیں ہیں ان کو چھوٹے تک خطبے ہو رہا ہے کتابیں لکھی جا رہی ہیں نہ کئی تنظیموں کے سربراہ میں ان کا نام کہہ لوں وہ بھی لکھ دیتے ہیں سانیہ کربلا کوئی نہیں یہ اٹھا کر دیکھتا کہ تاریخ کی جوٹی رویتن یہ جو میں نے لکھ دیا کہ محمد باکر رنفرارہ کی اس کے بارے میں تو آپ سمجھ لیں کہ جہاں جہاں یہ لکھی ہے بلکل جوٹ کا پرندہ اس میں ذکریہ بنیہ یا ذریر مجہور ہے اور آگے چل کر جس نے یہ کہانی گری ہے خارد بن عبداللہ القصری مکہ موظمہ میں بدکسمتی سے جو لوگ گور رہے ہیں ان پر پوری پر چڑھ کر جو حضرت حضرت حریر علانیہ لانت کرتا تھا وہی عبداللہ بن خاند کسری تھا جس نے یہ کہانی گری کہ امام حسین کے بارے میں یہ بات پھیرا دو کہ وہ تو واپس آنا چاہتے تھے وہ تو یہ شرطیں پیش کرتے تھے انہیں تو لوگ رکھتے تھے میں کہتا ہوں اس جھوٹے اور حضرت حریر پر لانت کرنے والے کسی والے آؤ کہیں دنیا سے کوئی کتاب جس نے یہ آتا ہے کہ امام حسین رضی نے واپس آنا چاہتے تھے خود یزیدی اور بنو میاں کا گورنل کہانی گرے اور امام محمد باکر کی ذمہ لگا دی اور تم اس کو یہ شائع کرو کہ کربلا کی کہانی محمد باکر کی ذمہ نہیں محمد باکر رحمت اللہ علیہ نے انہیں سے کوئی بات نہیں کہی یہ سب جھوٹی بات میں نے دو راوی جو ان کے نشان دے دیئے اصل ساند جو ہے وہ تبری میں جہاں سے پتا جلتا باکیوں نے بلا ساند کے نقل کر رہی ہیں کہ ایسا ایسا شروع کہاں سے ہوتی کون بیان کرتا زکریہ بن یحیہ ذریع مجھول اور آگے کون ہے خارج بن عبداللہ القصری جس کو کہتے ہیں بغیش ناسبی ایسا دشمن علی کہ مکہ کے ممبر پر حضرت شریعہ جنہوں کے لانت کرتا تھا مگر ایسے لوگ پھر ان کو اللہ تعالیٰ معافی نہیں دیکھتا آخر میں خود بنو مئیہ نے اسے معذول کیا اور جس برے طریقے سے اس کو پھر کوڑیں لگا اگر اصلاعیں ملی وہ تاریخ کا حساب پر نہ چاہیے کہ ظالم کی گریفت کیسے ہوئی پھر اس کی کہانی لگی پھر تو دشمن علی بیعت کی کہ امام محمد باکر نے یہ کہا تو اللہ کے لیے توبہ کرو حدیث کی کتابوں کی طرف حرزو کرو حسین رضی اللہ تعالیٰ پاغل تھا اور کسی ظالم نے آج تک نہیں کہا اور یہ بات جو اس کو بیان نہیں کیا کہ کوفہ بلانے والے تھے کون امام حسین رضی اللہ بچا تھا جو لوگوں کے بلانے پر چلا گیا جوٹ تھا کہ کوفہ والوں نے بلایا اور واضح میں انہوں نے پورا نہیں کیا ظالم و شرم کرو وہ بلانے والا وہ جو امیر معاویہ رضی اللہ اس کے پاسن بھی نہیں حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ کو کہتے ہو کہ وہ جوٹا سکت پانچ آدمیوں جنہوں نے پہلا خات لکھا اور اپنے گھر میں جس نے دعویہ دیر لوگوں کو بلایا کہ اللہ نے ایک تاغوت سے ہماری جان چھڑائی اور ایک دوسرا ظالم مسلط ہو گیا آؤ حسین کو کھڑا کرو اور اس کا ساتھ دو ان ظالموں سے جان چھڑے وہ خط پڑو اس کا صحابی کا امیر معاویہ رضی اللہ کب پتا لگے کہ وہ صحابی کیا سنجھتے کہ ایک تاغیر تاغوت مرا ہے اور ایک اور مسلط ہو گیا ہماری گردوں پر حضرت سلیمان بن سرد خزائی اور بعد میں اس نے کیسے نے بایا اگر اور توفیق نہیں تو البضایا بن حیاء امام بن کسیر کی اٹھا کر دکھرو اس کی شہادت کا واقعہ پڑو کہ کس طرح اس نے ان ظالموں سے بدلہ لینے کے لیے بعد میں پھر لوگوں کو دماغ کیا کہ ہم وقتی طور پر ٹھیک ہے دب گئے عبید اللہ بن زیاد نے دھوکے سے شہر پر قبضہ کر لیا کرفیوں نافذ کر دیا ہمارے لیڈر گرفتار کر دیا ہم مذہ نہیں کر سکے امام حسین رضی اللہ کی مگر یہ الزام ہم پر آ گیا کہ ہم نے بلایا تھا بلکل سریعہ جھوٹ کوفہ واروں نے کوئی دھوکہ نہیں کیا ان میں سے کوئی جھوٹا نہیں تھا وہ سارے امام حسین رضی اللہ تعالی ان کے وارد کے چھدائی تھے اور حضرت سلیمان ابن سرز رضی اللہ صحابی جلیل نبیز جن کی شہادت کے واقعات لکھا اور امام نے لکھا کہ شہید ہو گیا اللہ ان پر بیشمار رحمتے کرے اس کو ظالم بلکلہ کرتا کہ جھوٹا تھا اور بلا دیا تھا بلکلہ لینے کے لئے اٹھا اس تحریک کو توابون کی تحریک چار ہزار آدمی کربلا میں گئے امام حسین رضی ان کی قبر پرائد کیا کہ یا بدلہ لیں گے ان ظالموں سے یا اپنی جانے دے لیں عبیداللہ زیاد کے ساتھ پھر مار گا بیچارے مارے گا شہید ہو گا بعد میں بدلہ جس کی قسمت نے تھا مختار ابن عبیبیدہ سکری اس نے ایک ایک کا سفایا کیا شیمر اور ابن زیاد اور سارے جتے اس کے حال سے مارے گئے مگر یہ حضرت سلیمان ابن سردار ان کے ساتھی جتنے بلانے والے تھے یا ان الوردہ کے مقام پر شہید ہو اپنی جانے انہوں نے دے لیا اپنا والا نے بھا دیا تو جھوٹ اتنا پھیلایا گیا کہ جس کا دی چاہتا ہے وہ کہانی چھوٹی سی بیان کر رہیتا ہے بالکل اس طرح ہی جیسے میرے ایک استاد تھے کارج میں وہ کہہ رہا تھے دیکھ اگر بات کو برباد کرنا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے کھانا کھا رہے تھے تو ایک آدمی نے کوئی کہانی چھوٹ دی وہ بچارہ لمبی بیان کرنے لگا اتنے میں دوسرے کھا گئے اس نے ایک دنے سوچا میں بھی اس کو پھنزاؤں گا اس نے کہا یاری یوسف علیہ السلام کا قصہ کیا تھا اب قصہ دیتنا لمبا قرآن مجید میں اتنا لمبا آیا مگر اس نے چراک تھا اس نے کہا پسرے بود پدرے بود پسرے داشت گم کر دو بادیان اور بات تو اتنی ایک بات تھا اس کا بیٹا تھا وہ گم ہو گیا مل گیا دوسقیسہ ختم ہو گیا کہ حسین رضیوں کو کوفیوں نے بلایا دھوکہ کیا یہ باد میں منتے تر لے کرتے رہے مارے گا ظالموں اللہ کی کروڑ لانت ہے جھوٹوں پر حسین رضیوں نے کی وہ شاد جس کے بارے میں اللہ کے رسول جب بات ہی اللہ کی طرف سے بدلائی گیا اس وقت روئے تمہیں یہ حدیثیں نہیں یاد آتی اور اگر اس کے بارے میں شباہ تو سلسلہ دلہ حدیث سہیہ دوسری جلد ورلہ مالبانی صاحب رحمت اللہ راکی دیکھ لیں ساری کٹھی کر دیں میں یہاں صرف الفتر ربانی جو مسلم دلہ حمل کی طبیب ہے اس میں سے پڑھتا ہوں یہ تیئیسیں جلد ہیں آن آیشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ متحرہ آپ کے حجرہ میں داخل ہوئی تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا ابھی ابھی میرے حجرے میں ایک فرشتہ ایسا آیا تھا جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا فقال علی ان ابنک حاضر حسین و مقتول اس نے مجھے یہ اطلاع دی کہ تمہارا یہ بچہ شہید کر لیا جائے گا تو پھر اس نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس زمین کی مٹی دکھائی جائے تو میں اس کی مٹی آپ کو دکھائی جائے کالا فاخرہ جتر بطن ہمرا تو امی سلمہ رضی نے کہتے ہیں حضور نے پھر سرخ مٹی دی مجھے دکھائی کیے اس فرشتہ نے مجھے مٹی دیا صحیح حدیث کوئی شک شبہ نہیں اور جس کی موت پر علاقہ رسول جو اس کی روح استرام میں آئی یہ بھی آگے حدیث آتی ہے اور میں حیران ہوں کہ اسی حدیث کو یہ شیخ القرآن اپنی کتاب تنقی اور رواد جو لکھی ہے مشکاش رہی اس میں بالکل صحیح قرار دے چکا کہ کوئی شک نہیں واقعی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ نے حضرت حسین ان کی شاعتی خبر دی جی تھی اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ حضور کو دیکھا گیا تا آپ روتے لیں یہ خود معنی ہے سلاح دین یوسف تنقی اور رواد چوتھی جو مگر کتاب میں ذکر نہیں کرتے جب رسالے لکھتے ہیں تقریریں کرتے ہیں بس کوفیوں نے بدایا چلے گا اب جس کی پیدا ہے کہ وقتی اللہ کے فرشتے نے ترا دے دی اور اس واقعہ کو ہم بھی اتنا سمجھا کہ وقتی ترائیں دینے کے لیے روز فرشتے آتے تھے مگر اس کے لیے فرمایا ہے ایسا فرشتہ آیا جو کبھی بھی آسمان سے پہلے نازل نہیں ہوا تو ابن عباس پھر جس دن شہید جو اس دن کا واقعہ بیان کرتے ہیں رایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیمہ جنم نائم بن سنہار اس کو بھی صحیح کا کہ میں نے دوپیر کے وقت اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کو خواب میں دیکھا وہو قائم اشس اکبر بیدہ قارورہ یہ حضور کھڑے تھے آپ کے بال بکھرے ہوئے تھے بدن مبارک پر دڑی مبارک سر مبارک پر مٹی پڑی ہوئی تھی ہاتھ میں شیشی تھی اس میں خون برا ہوا میں نے گبرا کر کہا اللہ کے رسول یہ کیا معاملہ ہے آپ کی کیا حالت بنی ہوئی ہے اور یہ خون کیسا ہے کہا اللہ حاضر دم الحسین وآسحابی فرمایا یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے میں صبح سے اس کو اکٹھا کر رہا ہوں حسینہ ذالک لیون تو حضرت عبداللہ ابن عباس رجی نے فرماتے ہیں ہم نے وہ دینر گری یاد کر لی فوجد وہ قتلہ فی ذالک لیون جب کافلہ لوٹا پٹا واپس آیا تو ہم نے دیکھا کہ واقعی وہی دن تھا اور وہی وقت تھا جب رسول اللہ بیچین تھے حال میروا میرون کھنوا تھا شہید ہو رہا تھا ان کے ہاتھوں سے لوٹی باغ رسالت کی بہار جو نمازوں میں صدا پرتے رہے صلی اللہ اور آئے گا وقت آپ دیکھیں گے کہ وہ ظالم دن کے بارے میں سارے تنظیموں کے سر برا نہیں شمر جو تھا وہ تو ان کا عالی کار نہیں تھا اہل کار تھا اس نے لکھا کہ شمر اور دوسرے جو وہ کیا غرط کر رہے تھے وہ ایک حکمران کے اہل کار تھے وہ اپنے امیر کی اطاعت کر رہے تھے ٹھیک کر رہے تھے امام سارے نے کو صحیح کتاب ظالم نے ایسی لکھی ہے اور حال یہ ہے علم کا میں اس لیے خطبہ اردو میں قرار رہا ہوں کہ یہ لاہور پہنچایا جائے یہ سراز بن یوسف صاحب کو دیا جائے کہ آپ کے علم کا حال یہ ہے کہ انیس صفحہ پر آپ نے لکھا ہے یہ تازیہ کی مضمت کرتے ہیں تازیہ غرط ہے تو ٹھیک ہے غرط ہے مگر حدیث دیتے ہیں حدیث میں آتا ہے اوپر لکھتے ہیں تازیہ پرست حضرت حسین رضی کی مصنوعی قبر بناتے ہیں اور اس کی زیارت کو ثواب سمجھ حالانکہ حدیث میں آتا ہے یہ یاد کر لو حدیث میں آتا ہے میں پڑھوں گا حدیث اور اوزر کون نہیں جانتا کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کی متواتر حدیث ہے کہ اگر کسی نے میرا نام لے کر کوئی بات کہی جو میں نے نہیں کہ اس کا ٹکانہ دھنم ہے اب اس کو بیج دینا خط بھی لکھو اور یہ کتاب کا حوالہ دے کر بھی لکھو کہ جہاں یہ حدیثیں دے حوالہ بھی سن لینا جس نے ایسی خالی قبر کی زیارت کی جس میں کوئی میت نہیں تو گویا اس نے بد کی پوڑا کی اب پوچھے یہ کوئی حدیث کی کتاب نہ صحابی نہ سانم آپ نے حدیث کا تازیہ کی مضمت کے لیے تازیہ کا عدد آپ کرتے مگر یہ تازیہ کا عدد کرنے کے لیے یہ کہ حدیث میں ہے اور تمریح الزالین جو رسالہ لکھا نواب صاحب کے وارد نے اس میں ہے بھئی نواب صاحب کے وارد نے کوئی لکھا کون صحابی بیان کرتا کہاں ہے کس کتاب میں آپ موضوعات کی کتابیں میں چھان جائے جو منکرت حدیثوں پر ان میں بھی نہیں ہے یہ بات تو ایک شیخ القرآن جس کی تفسیر سعودی حکم تقسیم کرتی حاجیوں میں اس کا حال یہ یہ حدیث لکھتا ہے پھر اسے اس کا نام و نشان ہی بلکل نہیں آپ یہ ضرور پہنچائیں آگے جا کر پھر چلتے ہیں ابن تیمیہ بھی یہی غلطی کر گئے ابن کثیر نے بھی کیا اور یہی بھی یہ بھی کرتے ہیں ہر سال میں کہتا ہوں جامعہ صرفیہ میں سے کسی کو اکل آتی ہے کہ وہ سوچے ہیں کہ بخاری شریف کے بارے میں جو کہتے ہو کہ اس میں یہ حدیث آتی صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مرضی ہے کہ آن رسول صلی اللہ عنہ نے فرمایا جو فوج سب سے پہلے قسطنطینیہ کا غزبہ کرے گی وہ مغفور یعنی بخشی بخشائی اس حدیث پر تو انشاءاللہ بات ہوگی مگر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے دنیا کی کسی کتاب میں کوئی نکال کر دکھا دینا یہ ان سارے شیخوں کے سامنے یہ رسالے چھپتے ہیں اوپر لکھا ہوتا ہے ریٹوری اسلام میں کہ ہم سارے شیخ اس رسالوں کے دیکھتے ہیں بھئی آپ نے نکال کر دیکھا ابن تیمیہ سے غلطی ہو گئی بھئی واقعہ دو امہ حرام رضی اللہ عنہ کا ایک عورت ہے اس کی راوی صرف حضرت امہ حرام بن ملہان رضی اللہ بنت ملہان رضی اللہ اور کسی سے نہیں دنیا جہان میں جتنی کتاب میں کسی دوسرے صحابی نے اس کو رویت نہیں کیا امہ حرام بنت ملہان مگر یہ صحاب لکھا ہے صحیح بخاری میں اور ساتھ حوالہ بھی ہے صحیح البخاری الزہاد وسیر باب ماہ کیلہ فی کتال روم تو جہاں سے دیا وہاں کو ہر شخص اٹھا کر دیکھ لے کہ وہاں ابن عمر کا کہیں نام آتا جن لوگ کی حالت یہ ہے کہ نہ توفیق ہے کہ کتاب جس سے لکھ رہے ہیں اس کا بھی پتا نہیں عبداللہ بن عمر رضی نے کہا وہاں کوئی ذکر نہیں آتا اس حدیث کے بارے میں بات تو شاید کبھی موقع ملے مگر میں زمناً کہہ دوں کہ بے شک یہ بخاری میں ہے مصنف عبدالرزاق میں ہے مگر کون بیان کرتا شروع سے لے کر سارے شامی ہیں کوئی مکہ کا مدینہ کا عراق کا دنیا کے کسی مسلمان ملک میں کسی کو خبر نہیں ہے کہ حضور نے یہ اطلاع دیتی صرف شامی بیان کرتے ہیں جہاں دار الحکومت تھا معاویہ رضی نے انہوں کا بعد میں یزید اور ان کی ساری اولاد پھلو ہم شامی گون پہلے سے لے کر آخری راوی تک سب شامی اور شامی بھی کیسا سار بن یزید القرآن جو مدینہ امام مالک سب نے کہا کوئی اس کے پاس نہ بیٹھے نہ اس کی روایت لکھے بیماری کیا تھی وہ بھی ناصبی تھا جیسے خارد بن عبداللہ کا بنایا نا مکہ کا گورنر اس کا بھی یہی کام تھا کہ حضرت علیہ کو کیا تھا میں اس کو پسند کر سکتا ہوں جس نے میرے دادے کو قدر کیا تھا میرا دادا جنگے سے بھئے ایسے دشمنانے اہل بیت کی حدیثیں لیے پھرتے ہو دب حصول یہ ہے سارے جانتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر ایسی حدیث روایت کرے کہ اس آدمی کا تعلق کسی خاص گروہ سے ہو اور اس کے علاوہ اس کی کوئی تائید نہ کرے یہ سارے امت کا مسلمہ سول اور عقل کی بات ہے وہ بات نہیں لی جاتی وہ تو اس گروہ کا آدمی اس نے کہنا کوئی غیر دیانت بیان کرے اسی لیے علماء نے یہ سور بیان کر دیا کہ اگر کوئی شیعہ ایسی حدیث حضرت علیہ رضیوں کی شان میں یا اہل بیت کی شان میں بیان کرے جو دوسرے کسی مسلمان نے بیان نہ کی ہو تو بے شک وہ سچا اور دیانت دار ہم نہیں اس کی بات مانیں گے شبہ ہے کیوں کہ اس کا یقیدار مسئلہ کہ اس کی حمایت میں گھڑی ہوگی بات قدرے دل کو لگتی ہے کہ واقعی متعادلہ نہ تیئے مگر یہاں آ کر سارے سور ختم سار بن عزید القلائی نکالنے ترجمہ اگر یہ علی سے دشمنی رکھنے والا نہیں تھا میرے ذمہ لگائیں اس کی حدیث مطور ہوتی دو علم میں حدیث اس کے مطابق کوئی گروہ جس کا ایک خاص حقیدہ اپنے مسئل کی حمایت میں بھئی ناسبی میں تو کہنا ہی تھا کہ معاویہ دینتی اور یزید بخشا ہوا کوئی اور کہتا ہے کسی کتاب میں دوسرے کوئی روایت ہے یہ ضمناً بات آئی تو خیر صحیح ابخاری میں عبداللہ بن عمر ایک دوسری غلطی کہ عبداللہ بن عمر سے صحیح ابخاری میں جایا ہے نا بلکہ اور کسی کتاب میں بیت نکال لیں کسی دیکھا عبداللہ بن عمر رضیوں کی یہ روایت نہیں ہے یہ روایت جہاں بھی حضرت امہ حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہ سے روایت تو اس نے بھی خلاصہ یہی نکال لائے کہ یزید بالکل امیر المومن تھا ساری امت نے تسلیم کر لیا تھا کیسے تسلیم کیا تھا یہ بیان کرنا ہے جس سے میں نے کہا اور علمہ ابوالکرام عزاز نے کہا یہ ایک کہانی ہی نہیں دین کی حقیقت ہے اور میں ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں کہ جو لوگ اسلامی خلافت کے مدے ہی اگر وہ حسین کو نہیں سمجھے ان کی تحریکیں بے برکت ہیں اور کبھی دنیا میں وہ اسلامی خلافت نہیں قیم کرتے تھے اسلامی خلافت برباد کرنے والوں کی حمایت کرتے ہو اور جو اس کو قائم کرنے کیلئے اٹھا اس کو باغیر مجرم کہتے ہو پھر کس خلافت کی بات کرتے ہو اپنے دعوے کے خلافتوں غلط باتیں کرتے ہیں ایک طرف خلافت کے مدے ہی ہو دوسری طرف جنہوں نے خلافت کو بدل کر ملوکیت میں تبدیل کیا اور ایسے ظالمانہ طریقے سے بیان کیا میں یہ حقائق اس لئے لکھوانا چاہتا ہوں میں نے اس بارے میں جو پڑا دکھ تو یہ ہے کہ میں اس کو لکھوانا نہیں سکا آپ اس پر کتاب نہیں لکھ سکا ورنہ اس پر ایک مبسوط کتاب ہزاروں صفحوں میں لکھنی تھی یہ کوئی باقیہ یہ اسلام کا ایک روشنی کا مناہ رہا ہے اگر یہ ڈھہ گیا اور حکومتے چاہتی ہیں کہ اس کو گرا دیا دیا یہ تو پیغام ویسے ہی دیڑتے ہیں کہ امام حسینؑ کی قربانی ورنہ ظالم مسلمان حاکموں کے لئے حسینؑ ایٹم بام ہے اگر وہ روح امت میں پیدا ہو جائے کہ بڑے کسام دیں سرنید کانا چاہیے طاقت کوئی چیز نہیں ہے حق کا ساتھ دینا دینا اور اس میں یہ بھی نہیں دیکھنا چاہیے کہ آدمی تھوڑے انسار یا زیادہ نہیں جتنے ہونے لکھر میدان میں نکلتے ہیں جو سبق ہے جو ان لوگوں کے لئے تو موت ہے یہ امام حسینؑ کی جن پر کیسا بیغان دے سکتے ہیں رسمی طور پر سیکٹری لکھ لیتے ہیں بیان کرتے ہیں حسینؑ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ میں میں یہ کہتا ہوں کہ کچھ لوگ پوچھتے ہیں یزید جو تھا وہ اپنی ماں بیان سے زناد کہا جھوٹ بات ایسی باتوں کی ضرورت نہیں نہ ہمیں یزید کو کچھ برا برا کہنے کی ضرورت ہے کہ اس میں یہ برائی ہیں برائی سب سے بڑی یہ ہے جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمائی تھی کہ اگوار امی یبدل سنتی رجل میں بنی مئی اصل اطراض میرا یہ ہے جو اصولی ہے ہمیں کوئی اس سے بیت نہیں وہ شراب نہ پیتا نماز نہ جس طریقہ سے یہ خلافت بنی ہے میں مارا نبوالکرام آزاد رحمت اللہ علیہ کے حوالے دھوں گا اس سلسلے میں کیونکہ وہ نایاب ہیں وہ میرے بچے نے کوش کی اور بڑی محنت سے اس نے وہ کرمی جو تھے فوٹو سٹیٹ کر آکھلایا بڑی محنت کیا جعفر بچے نے اس بارے نے آزاد نے لکھا کہ بن امی یا کی حکومت غیر اسلامی اور خالص کفر جلی پر مبلی کفر جلی کا ننگا کفر کہ بشدد سے اور زبردستی سے جو حکومت بنوائی جائے اور زبردستی جو مسلمانوں کے تخت پر بیٹھ جائے وہ فرشتہ بھی ہوتا شیطان ہے کوئی حق نہیں مسلمان امت کا حق کیا کیا اپنے لئے اپنا قید چنے ایک سخت زبردستی بیٹھ جاتا اور بعد میں بیٹھ لیتا یہ خود اتنا بڑا گناہ اور جرم ہے کہ اس کے ہوتے وہ شراب نہ پیے زنا نہ کرے نمازی ہو دیندار حاجی ہو انتہا دردی کبنوائی اس کو کس نے کہا تھا کہ امت کا تخت جو ہے غاسبانہ کب اس پر آ جائیں گے حوالے کہ صحابہ کی گردنوں پر کیسے تلوارے رکھیں گئی کس طرح بیٹھ لے گی جس سے پتا چلے گا کہ اس سے زیادہ قیامت اس وقت اسلام پر جوائی تھی نہیں آتا امیر مغاویہ رضی نے سلسلے میں جو کردار ادا کیا جو رشور سے ہاتھ میں آگئے پیسہ دیا جو تلواروں کے لئے درائے جاستے تلواریں ان کے سروں پر لارائی گئی اس لئے مسجد مدینہ میں جو بہرمی بخاری شریف نے سکنا ہو اللہ کے لئے تم ہمدردی کرو امام حسین سے جس کے بارے میں رسول اللہ کا مدین پایا گیا اور اس کی موت سے پہلے حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے اس سارے علامہ علمانی صاحب نے کٹھے کر دیئے کہ حضر چلی رضی نے فرماتے ہیں حجرے میں داخل ہوئے رسول اللہ کیاں سو بہر ہے فرمایا یا رسول اللہ آپ بچے کو اپنی گود میں کھلا بھی نہیں رو رہا ہیں فرمایا ابھی خبر دی گئی کہ یہ بچہ شہید کیا جائے آپ انہیں کبھی نام نہیں لیا ان حدیثوں کا حوالہ نہیں دیا اتنا بغض اور قینہ ہے اسی شیخ قرآن نے خلافت و ملوکیت کی شریع ایسیت لی مولانا موضوعی صاحب کی کتاب پر تفسرہ کیا اور اس میں یہ بات کہی کہ ہم مان ٹرینک صاحبہ کرام سے بڑے بڑے جرم ہوئے اس نے دوسروں والا راستہ رہی ایک دار کے سیدھا کار پکرا کہ غلط کرام ہوئے ان کو بیان کرنا بھی جائے تھے اب قرآن و حدیث میں بیان ہوا کیوں نہ بیان کیا تھے موضوعی سچا مگر بیان جو ہونا تھی اس نے بات ختم کی اور بات ٹھیک ہے کہتا جرم بھی ہوئے ہیں بیان کرنا بھی گناہ نہیں ہے کوئی توہین نہیں ہے حقیقت بیان ہونی چاہیے مگر روایت جو ہے پوری احتیاط سے لینی چاہیے میں یہی کہتا ہوں اسی اتراضی صبر صلاح الدین صاحب تو اور نہ چاہیے تھا آپ نے جتنی امام حسین کے بارے میں لکھیں کہ وہ واپس آنا تاتے تھے ان کو صحابہ رکھتے تھے ابن عباس رکھ میرا چیلنجر کئی مرتبہ میں نے کہا کہ ایک صحابی کا روکنا بھی کوئی شابت کرے مجھے تھانسی پر اٹکا دی تم بڑوں مہیا کی گھڑی ہوئی رویتیں کہ امام حسین کے جہاد کو برباد کر رہا دیا وہ خالد بن عبداللہ کسری جو علیہ پر لانت کرتا تھا ممبر مکہ پر اس کی ہٹی رویتیں ڈان کر رہا کہاں گیا وہ مہیا جو بات تم نے کہی تھی سو سے ٹھیک اور میں یہی کہتا ہوں کہ اگر موضی صاحب کی کتاب میں کچھ چیزیں نہیں مانی تھی مگر میں نے جو اس پر حاشیات لایا صلاح بن یوسف صاحب کی کتاب پر ایک قلب حصلہ صحیح حدیثوں کے دیلی ہیں میں نے سکھے سکتا کہ کس بات کیانکار کرتا کونسی بات موضی نے اپنی طرف سے کہیے اگر تاریخی حوالے نہیں صحیح ٹھیک انہوں نے لکھی تاریخ کی مذہب سے آہ میں حدیث سے ثابت کرتا ہوں یہی علی پر ممبروں پر لانت کرنا امیر معاوی رضی اللہ کا اکبرنا صحیح حدیثوں سے پیش کرتا ہوں وہ اگر حاشیت چھپ گئے تو اس بارے میں تمام حجت ہو جائے گا کوئی آدمی نہیں بور سکتا زبانوں پر مور لگ جائے گی ایک ایک لفظ کی میں نے خبر لیا ہے کہ کیا رکھ رہا ہوں ایک طرح نیار بناتا ہے کہ صحیح رویعت سے کام دینا پھر ساری جوٹی رویعت میں اپنے حق میں جتنی جوٹی جاتی ہیں اس لیے میں آپ سب حضرات سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے لیے حسین رضیم کے واقعہ کو کوئی قصہ نہ سمجھیں یہ جیسے کہا نا ابن مولانا بلکرام عزاز نے کہ یہ اسلام کی حقیقت ہے اسلام سمجھنا چاہتے ہیں کہ ہے کیا صرف حسین اقبال کہتا ہے قرآن کی تفسیر تو ہمیں سمجھ ہی حسین سے آئی جب حسین کو سمجھا تو پڑا چلا کہ مسلمان تاغوتوں کے سامنے سر جکانے کے لیے پیدا نہیں ہوا کہ زارم تختوں پر بیٹھ جائیں ہم صرف سر جکاتے رہیں اور اس پر بھی میں پڑھوں گا کہ جب سے یہ نظریہ ایجاب کیا اہل سنت نے اور اہل حدیث نے کہ متسلط اور متقلب جو تخت پر بیٹھ جائے بس نظریہ ضرورت کے تحت اس کو تحلیم کرو میں اللہ کو حاضر ناظر کر کے اعتاہ ہوں کہ سارے دین کی بڑھ بات یہ سلیہ ہوئی کہ جس چیز سے یہ ڈرے تھے نا کہ اگر مقابلے میں اٹھے تو خون ریزیں آنگی اس سے زیادہ برائی آئیں خون دینے سے تو بچ گئے یہ دانے بچالیں چونوں کی طرح بلوں میں گس گئے مگر حرام دادے سے زیادہ حرام دادہ آگیا آتا گیا اور امت آج پر ایک بہت رہی ہے اگر یہ سمجھے کہ نہیں دیسے میری زمین پر کوئی قبضہ کر لیں وہ خاصب ہے دہاں تک ممکر ہو میرے لئے اس کا اپنا کتا چھوڑانا فرض ہے یہ حکومت جو ہے یہ جمہور کی ملک کتنے کہتے ہیں جمہوریت کفر جمہوریت کفر یہودیوں اور حیسائیوں والی ہیں کہ پتچاس سے زیادہ آدمی ہو جائیں کہ شراب حلال ہے ہمارے آسا نہیں ہیں جو اللہ نے حلال اور عرام کر دیا وہی ہے مگر اس کی تنفیز کے لئے اس کو چلانے کے لئے جو آئے گی ایجنسٹی جو لوگ آئیں گے وہ کیسے آئیں گے تلوار سے لوگ تخت پر بیٹھیں گے دوسروں کو مار کر دے تخت پر قبضہ کریں وہ طریقہ ہوگا یا باپ کے بعد بیٹا بیٹھتا دائے گا چاہے نارائی کی اور اس کے تماشے بھی لوگوں نے پہلی سلیم میں دیکھے حسین رضیم تو شہید ہوگا مگر یہ رسم بد امیر مواوی رضیم نے شروع کر دی سنتاً صریح اس کا انجام کیا ہوا پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضیم کی بیعت ساری دنیا نے کر لی ساری دنیا نے یزید کے بعد ان کی بیعت کر لی صرف شام کا علاقہ رہ گیا وہاں سے بھی مروان نے تہیہ کیا کہ چلو یار مدینہ چلیں ابن زبیر کی بیعت کر لیں وہ صحابی یا صحابی کے بیٹے حضور کی پھپی کے عراض ہیں جگڑے ختم کریں یہی عبداللہ ابن زیاد حرامی یہ ملا اور یزید کا مامو ملا حسان بن مالک بن بیعت اس نے کہا کیا کر رہا آج تکلی سے جنگیں لڑتے رہے اس کی رات گئے اب ان کے ساتھ جا کر سوا کرتے پھر دیا مروان نے اپنی بیعت لے لی اور بیعت کے بعد جا کر پھر جانگ لڑی حضرت زہاق بن قیس صحابی کے ساتھ وہ ابن زبیر کی حامی سے مرج راہت کوئی ایک کربلا وہاں وہ حضرت قیس بن زہاق مارے گئے مروان غالب آگیا پھر اس نے مصر بھی چھین لیا لاش لٹکی رہی یا صحیح مسلم میں پڑھ لیں آپ ظالموں نے کیا حشر کیا اور حضرت اسمہ بن ابی بکر کو حجاز نے کہا تیرا بیٹا منافق تھا آج کہتے ہیں کسی صحابی کو برا حجاز نے سامنے کہا ابو بکر شدیق کی بیٹی کے رسول اللہ کی سالی ابن زبیر کی عبداللہ بن تیرا بچہ منافقین کا سردار تھا اس نے کہا نہیں وہ نمازی تھا حاجی تھا دین پر تھا اور بعد میں لاش کئی دیر لٹکی رہی اور ابن حضرت اسمہ لونڈی کو ساتھ لے کر گئی نظر نہیں تھی اور اپنی لونڈی سے پوچھا کہ ابھی وقت نہیں آیا کہ سوار سواری سے اترتے ہیں لاش لٹک رہی تھی ان ظالموں کی باتیں کرتے ہیں تو مروان نے دم یہ سارا جنگا چلایا اور جس نے مشورہ دیا تھا یزید کا مامو حسان بن مالک بن بہدر القلب یعنی مسلمانوں کی حکومت کیسے اتنی حشاء بنی رونا یہ کہ جو اتنی بڑی عظیم شاہ تھی رسول اللہ کی خلافت کہ یہاں قدم رکھتی ابو بکر صدیقر حضرت عمر ڈرتے کہ نہیں اور کسی کو بنا لو وہ تماشا بن گئی لوٹ کا مال بن گئی کہیں مروان اٹھڑا ہوا اور مروان نے حضرت دھاق بن قیس کو قدر کی اب وہ جو حسان بن مالک بن بہدر تھا اس کا یزید کا بیٹا آگے خالد تھا اس نے کہا بھئی مروان میرے بانتے کے بیٹے کو دو اپنے پاس اس کو خلیفہ بن مامدر کرو اب ایک تو شرارت سمروان نے یہ کی کہ خالد کی ماں اپنے نکاح میں لے آئے اس کو ذلیل کرنے کی کہ ذرید تھی ڈی کر لی تاکہ خالد بھولی نہ سکی کہ میری ماں کا ذریعہ اور دوسری طرف جب وہ محفل میں آتا ایسی بدزبانی اور بدگوئی کر یبن رسو با بڑی نرم و نادر چوتنو والی کی ڈٹ ہے بڑا ذلیل ہوا اس نے جا کر ماں سے ایک دن کہا کہ تو یہ نکاح نہ کرتی تو میں یہ دن نہ دیکھتا اس نے اپنی لونڈیوں کے ساتھ تحق کیا یہ اسلامی اخلافت کا رونا رونا پہلی صدی رسول اللہ کی گدی کیسے ان لوگوں نے ذریعہ کی صحابہ بیٹھے رہ گئے بڑے بڑے مجاہدین بدر ہوتکے بیٹھے رہ گئے اور یہ ایسے بچے بیٹھنے شروع ہو گئے اب اس نے جب آیا مروان تو پوچھا مروان نے کہ خالد نے میرے بارے میں کوئی بات روی نہیں کی تھی انہوں نے کہا نہیں اس نے کیوں کہنا تھا وہ تو آپ کا بڑا عزب کرتا مسلمین کرنی مگر جب رات کو سویا اس نے سرانہ گلے پر رکھا آپ بھی اوپر بیٹھ کی لونڈیاں بھی بیٹھ کی اسی طرح یہ خبیص مرا چھے مینے صرف حکومت کی مگر اپنے بعض خالد کو دینے کی بدای وہ مامونے سے چکر چلایا تھا نا یزیز کے لیکن میرے باندے کے بیٹے کو دعوہ نہیں کیا اپنے بیٹے عبد الملک اور عبدالعزیز کے لیے بصیرت کر گیا خلافظ مذاق بن گیا کہ اپنی نسل میں بانتے پھر ہو مسلمان بدموں میں گنگنیاں ڈالے بیٹھے رہے تماشا دیکھتے رہے کدھر جاتی بعد میں ایسے ہوا وہ خالد بھی تنہا رہ گیا یہ خلیفہ بن گیا عبد الملک عبد الملک نے اب کیا کیا چچا کا لرکہ تامر من سعید اشتک جس کے بارے میں مام شوکانی لکھتے ہیں کہ آج تک اسلام کی آنکھیں رونے سے بند نہیں جو ظلم اور غسنے کی خبیص نے اسلام کی آنکھوں سے آج تک کانسوٹ اپ کریں ایسے ظلم سلطیہ میرے معاویہ رونے ہیں یہ ایک حسین کی بات ہے حسین بیچارہ کیوں نہ میں آزان میں آتا ہوں اس نے دیکھا کہ آج رسول اللہ نہیں ہے آج علی نہیں ہے آج حسن نہیں ہے میں حضور کا دانشین اور یہ سارے سمجھتے ہیں کہ ساری دنیاں اگر بیعت کر رہے تو انہیں نہیں ٹھنڈ پڑھ سکتی یہ توقع کرتے ہیں کہ رسول اللہ کا بچہ بیعت کر میں اگر یہ اعلان کر دوں کہ یہ خلیفہ براکہ ہے نمازیں نہ پڑھنے والا شراب پینے والا تو میں نے تو رسول اللہ کا دین دو اس کی بیہ کر حضور کا دین دو اپنے ہاتھ سے دفن کر دیا میں جان بے سکتا ہوں میرے بچے مارے جا سکتے ہیں میری بچیاں شہروں میں گمائی جا سکتی ہیں مگر میں یہ بات نہیں مان سکتا ایسا نہیں ہو سکتا کان پٹھے ارزو سما دشتو جبل پھر را اٹھے خاک پر جس وقت ترپا فاطمہ کا لادلہ آج میرے تمہارے لئے تو حسین ایک نام ہے مگر اس صدی کے لوگ تو جانتے تھے کہ یہ رسول اللہ کا کیا تھا حضور کس طرح اپنے پیلوں میں بٹھاتے تھے دعائیں کرتے ہیں اللہ میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت رکھنے والوں سے محبت رکھتے ہیں اور کسی موقع پر ہم نے آیا کہ ابھی فرشتہ نازل گواہ جس نے کہا کہ یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں ذکر ہی نہیں کی یہ کتاب میں رسالے آ رہے ہیں حرام ہے اگر ذکر کریں کہ حضور نے خبر نہیں دی تھی فرشتہ بکتا کیا شہید ہوا سننے ان سے مطالبہ کریں کہ مولا یہ حدیث نہیں پڑی حضرت ابن عباس نے رسول اللہ کو اس طرح غمگین نہیں دیکھا اور حضور نے فرمایا کہ فرشتہ نے اطلاع دی کہ یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اگر اس طرح قیم کر متکبر اور مغرور ہیں صرف نسلی ورور میں پھنسے ہوئے مرتے بردے کس لیے جنت کے سردار ہیں حضور کے زمانے میں تو بچے تھے کیا کارنامہ انہوں کیا کہ حضور نے یہ سرٹیفٹر دیا اگر ان کے یہ کارنامہ غرض ہیں تو کیوں حضور نے کہا جنت کے جنت پھر تو یہی بات ہوگی نانے میں اپنے نوازوں کی تاریخ کر دی مادلہ دین تباہ ہو جائے گا اور یہ بھی کہا کہ ان کی ماں فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں اور ساتھ ہی یہ کہا بچے نے سن کر جا کر پھر اعلیم الدین سے پوچھا یہ بھی کبھی پڑا انہوں نے کہا یہ نہیں پڑا اس نے جب کہا نکالو صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا یارا آپ کی وساط سے یہ حدیث بھی میرے علم آگئے میرا نہیں بتایا کہ آپ نے فرمایا یہ دونوں جنت کے سردار ہیں وابو خیر امین اما اور ان کا بات ان دونوں سے بھی بہتر ہے اور ایک میں رسول کریم علیہ السلام آئے رات کا وقت تھا حضرت فاطمہ رضی کے گھر میں تھے بچہ جاگا اس نے پانی مانگا دوسرے میں بھی جاگ پڑے حضرت حسن احسان دونوں دوسرے میں مانگا حضور پہلے کو دینے لگے تو حضرت فاطمہ رضی نے کہا کہ رسول اللہ آپ کو یہ زیادہ پیارا فرمایا نہیں زیادہ پیارا نہیں دونوں نے مانگا مگر اس نے پہلے مانگا اور اس وقت کہا کہ کیا فاطمہ تم اس پر خوش نہیں ہو کہ تم تمہارا خامتہ تمہارے دونوں بچے وہاں ہوں گے جہاں جنت میں میں ہوں گا ایسے لوگ کے بارے میں سر سے پاؤں تک جھوٹی ہیں اور وہی خرافات اکٹھی کی ہیں جن کتابوں کہتے ہیں جھوٹ کے پلندے ان کا ہی سارا لیتے ہیں بھئے حدیثوں کی طرف آؤ صحابہ اکرام نے کیا کہا تھا بھئے لوگوں نے یہ بات سنی حضرت عبداللہ ابن عمرز جن کا حوالہ دیا ان کا تو یہ تحصر تھا صحیح بخاری میں کیون سے ایک عراقی نے پوچھا کہ اگر کوئی آدمی حالتے حرام میں مکھی مار لے یا مچھر اس کا کیا حکم ہے آپ نے پوچھا کیسے عراقی کا ہے اس نے کہا عراقی فرمایا شرم کرو تم نے اللہ کے رسول کے بچے کو زوا کر دیا چھوڑی کے ساتھ حالانکہ میں نے اللہ کے رسول سے سنانتا ہمارا احانت آیا میرا دنیا کہ اس دنیا میں یہ دونوں میرے گلاب کے پھول ہیں گلاب کے پھولوں کی پتیاں تھا تم نے مسل بھی حسن کو زہر دے دیا حسین پیچرا میدان میں مرا گیا یہ سلوک کیا تمہیں اور آپ مچھر کے بارے میں پوچھتے یہ ذکر ہی نہیں کرتے کہ اللہ کے رسول نے حسین حسین کا مرتبہ کیا بیان کیا اور اس کی توضیح بیان کرو کہ کیا زہاد انہوں نے کیا جس کی ویسے آپ نے جنت کے جوانوں کے سردار کا اگر یہ غرط کام ہے صرف کوفیوں نے انہیں بے وکوب بنایا تھا اور کوفیوں میں ان کو کسی کو نصیب نہیں کہ حضرت سلیمان من صورت کا پتہ کرے کہ وہ صحابی رسول اگر صحابہ کا آپ کو اتنا لہاد ہے صحابی ان جلیل ان نبیل ان فاضلہ ان کی شہادت کا پڑھوں کہ انہوں نے بلایا انہوں نے بات میں خون کا بات دو رہ گئے تھے حسین اور اگر ندویر چلو تیسرا سلیمان من صورت کو تو ملاو اس کا تو ذکر کرو کہ وہ بھی تھا حالانکہ ذکر آگ پہ سامنے آجائے گا کوئی نہیں مانتا تھا کسی نے اس حکومت کو نہیں مانا تھا صحابہ کیوں چپتے وہ بھی بتا دوں گا اہل سنت کی علماء بتائیں گے جب تلوار سر پر کھڑی ہو تو دین اجازت دیتا ہے کچھ لوگ آسانی کا راستہ اختیار کریں اس لیے جس کو کہتے ہیں وہ بہت محقق گزار ابن خلقین رسل نے کیا کرا کہ یزید کے فسق میں تو کوئی شباہ نہیں فاسق فاجر تھا اب راستے دو ہو گئے کوئی صحابہ نے کہا اللہ کی طرف سے مسئیبت پڑ گئی ہے صبر کرنا تھے اور اللہ سے دعائیں کرنی تھی امام حسین ابن زبیر نے کہا نہیں ہے کوئی راہ نہیں ہے عظیمت کی راہی ہے کہ میدان میں آنا تھی یہ وہ مانتا کہ یہ فاسق ہو گیا تھا بدکار ہو گیا تھا اس لیے دونوں گروہ مانتے تھے کہ یہ بدکار ہے پھر اسی کتاب کو جس کو کہتے رہے ہیں یہ بڑا محقق ہے جب خلاف دیں یہ بھی متسر ہو گیا امام حسین کے بارے میں جذباتی ہو گیا عقل کے اندو جذباتی کیا ہونا مورخ ہے وہ ایک ایک روایت کو جانتا ہے وہ تمہاری دکھیوی باتوں کو پٹھ پکا ہے کہ یہ سب خلافات بنائی ہوئی باتیں امام حسین رضی اللہ کا ارادہ جاتا سن لو نہ انہیں پٹھنے کا ارادہ کیا نہ یذید کے پاس جانے کا ارادہ کیا جو شروع سے اس کے ساتھ تھا اقبائی بن سمان کہتا مدینہ سے چلا مکہ اس میں ساتھ تھا کربلا میں میں ہی آپ کے اون کو بٹھاتا تھا کھولتا تھا آخر تک میں ساتھ رہا ہوں میں اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہتا ہوں کہ حسین نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے عزید کے پاس لے جاؤ یہ سب جھوٹے انہوں نے خود گڑا یا آپ گڑا کتا کہ لوگوں کو بے وکوب بنایا جائے اور یہ بھی ان کے گلے میں پڑ گیا آپ بھیران ہوں گے ان کو مہنگا پڑا جو ان کا امام ہے نا اس دور میں محمد الخضری بک جس نے یہ ناسویل پھیلائی یا یہ لکھی چیزیں تاریخ لکھی حسین آپ اس نے سوچا کہ اگر یہ مان لیں کہ امامہ عزید مان گیا تھا کہ مجھے عزید کے پاس لے جلو تو پھر تو یار لے جانا چاہیے جب کہ صاحب مگیا خوش ہوتے ابن عزید جا کے پیش کرتا کہ میں لے آئے ہوں بڑا انام ملتا پھر اس نے کیوں نہیں مانا اور کیوں آپ کو قتل کیا اس کو کھٹ گئی بات اور یہی مولانا تیقرمان اسمبلی مولانا کہہ رہا مولانا محمد منظور نمانی صاحب کے بچے انہوں نے بھی واقع کر بلا پیت پریشانیوں نے بھی آئی کہ یار سمجھ میں نہیں آتی کہ جب آپ نے کہہ دیا تھا ہم بھی کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے کہ بات تو پھر ابن عزید کیوں نہیں مانا تو پھر یہ اسمبلی نے اس طرح جان چھڑائی کہ اللہ کی طرف سے تقدیر ہی ہے تقدیر کہنا تھی اور کوئی باتنی ورنہ کے سا ختم ہو گیا اور یہ دوتا خضری اس نے کہا نہیں نہیں تقدیر سے باتنی بنے گی پھر تو عبید اللہ ابن عزید بڑا مجرم ثابت ہو کہ جسے نے خام خواہ امام حسین کو مقتل کیا جب وہ بیعت کے لئے تیار تھا اس نے صاف لکھ دیا کہ یہ کہانی بلکل جو اس نے لکھ دیا ان کے امام نے کہ بلکل جھوٹ ہے کہ امام حسین نے اپنے آپ کے بارے میں کہا تھا کہ مجھے عزید کے پاس ان کا امام ہی مکر گیا کہ یہ تو مانے تو مقدمہ خراب ہو گیا پہلے تو کوئی بہانہ کہ اس نے باغی سمجھ کر مارا اب تو پھر وہ باغی بھی نہیں رہ گیا پھر کہ وہ مارا خود ہی انکار کر گیا یہ یہ محاضرات امام حسین پڑھ لیں کہتا بلکل غلط بات ہے ہے بھی غلط میں نے بتا دی کہ دو جھوٹے ہیں زکڑیہ بن یایہ ذریر اور بعد میں جو خالد بن عبداللہ کسری ناس بھی ان بغیس بلکل لانتیر مرون آدمی بڑی موت مرا اپنے جرموں کی ثابت کر مرا اور خوشان دیجئے ایسے سے درمیان میں چلو رہے جو جائے بات سنیں کہ یہی خالد بن عبداللہ کسری ولید کے زمانے میں حجزاج ظالم کی ممبر پر تعریف کرتا تھا جب ممبر پر بیٹھتا تھا ولید نے حکم دیا تھا کہ سارے گوھر نے اس کی تعریف کر رہے ہیں ظالم کی جس نے ایک لاکھ بیس ہزار نیک آدمی کو فرش پر لٹا کر زوا کیا جامعہ ترمزی صحیح 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 کے ساتھ یعنی جو جنگوں میں مارے گا لیکن پھری سے درمیان ایک لاکھ اس ظالم کو اور صحیح مسلم اس کے بارے میں رسول اللہ کی حبیث ہے کہ سقیف میں مبیر پیدا ہوگا ایک ہلاکو آئے گا جو خون بائے گا اور اسماع بن طبی بکر نے کہا وہ ہم نے دیکھ لیا حجزاج تو یہ وہ ظالم اس کی تعریف کرتے تھے خطبے میں ظالم خوشان دی ولید کا حکم کہ یہ میرا اگوار نے جس کی تعریفیں گئے اب سلیمان تخت پر بیٹھ گیا وہ اس کا دشمن تھا حجزاج کا دشمن تھا اسی لئے اس نے حجزاج کے بطیجے کو محمد بن قاسم کو بھی بلا کر واپس مروایا موسیٰ بن سیر کو ختم کیا جو گورنر تھے اس کے ولید کے سب کے دشمن ہو گیا حجزاج کی وجہ سے اس کا دشمن اب سلیمان نے بیٹھتے ہو اس حکم جاری کیا اللہ اکبر یہ ملوکیت جو لعنت ہے کہ لوگوں کا دین ایمانی کوئی نہیں رہا جاتا بانش فروش اپنا علم بیجتے پھرتے ہیں یہی خالد میں عبداللہ کسری ظالم جو علی کو رضی اللہ تعالیٰ کو لعنت کرتا تھا حجزاج کی تعریف کرتا تھا اب سلیمان کی طرف سے حکم آ گیا کہ جمعہ کے خطبے میں حجزاج پر لعنت کروں اب دیکھیں یہ صحافی یہ لکھنے والے کالم روز بدلتے ہیں مرغِ باد نمہ جذر کو ہوا چل پر جذر ہو جاتے ہیں یہی ہی تو دین فروش ان کو میں نے کہا یہ جاں فروش نہیں یہ سر فروش نہیں ہے انہیں حسین کی قدر کیا وہ سر بیچنے والے تھے ایمان بیچنے والے نہیں اب جب اس خالد بن عبداللہ کو حکم ملا جمعہ تھا اس نے کہا یار کیا کروں پچھلے جو میں اس کی تعریف کرتا رہا آج اس پر لعنت کروں مسئیبت میں پندل گیا کیا حل کروں اب حل سوچے یہ غیت المرام آپ نے دیکھ رہی ہے میرے پاس پڑھی ہے ام القرآن مکہ یونیورسٹی نے شائع کی ہے حضور کے دور سے لے کر نو سو حجری تک جتنے گوئرنر ہوئے ہیں مکہ کے سب کے حالات بہت عالی کی طرف اب وہ دکھتا ہے کہ خارج اس سے ذرا اندادہ کرنا کہ دین کیسے برباد ہو گیا اب مسلمان کی تو ایک دبان ہوتی بس جو کہہ دیا کہہ دیا مگر یہ کہنے لگا کل تک میں اس کو اچھا کہتا رہا ہوں اس کی تعریف کرتا ہوں اب خلیفہ کی طرف سے مضمت کا حکم ہوگی بچھا اور بڑی بشرمی کے ساتھ اللہ کی حمدوسر آ کے بعد سنے کہا یار عبلیس ملائکہ میں تھا فرشتوں کا سردار ہو گیا فرشتے اس کی نیکیوں کے ورے اسم تیرے بہت اچھا ہے مگر بعد میں اللہ تعالیٰ کو پتاتا تھی یہ اندر سے خراب ہے اس نے ایک ازمائش کی اس ازمائش میں فیر ہو گیا تو اس پر لانت ہو گی اسی طرح ہم حجات کی ظاہری نیکیاں دیکھ کر کہ وہ اچھے کام کرتا تھا اس کو اچھا سمجھتے رہے مگر وہ عبلیس کی طرح نکلا رہا ہمارے امیر المومن کو اللہ نے سلیمان بن عبد الملک کو وہ بات بتا دی جو ہمیں نہیں معلوم اس کو اس کے اندر کا پتا چل گیا اور اس کی طرف سے حکم آیا اس لیے لا اقلالے کمال ہو گی یار اسلام کے ساتھ تھٹھا رمض ہے یہ ایک آزا نمونہ ہے ورنہ انہوں نے دمچڑی مچائینا دو اسلام کا ٹھٹھا بڑھ کیا کہ عبد الملک تو تھا اس کا چچا کا لڑکا عمر بن سعید اشت ظالم اب وہ بھی حکومت کے لیے اٹھ کھڑا ہوا کہ میں بھی اسی خاندان چاچے تائے کی اولاد جیسے جہداد بانتے ہیں مجھے خلاف نہ کوئی صحابی نہ ولی نہ کوئی امام وہ بیچارے سارے مغلوب تماشا دیکھتے ہیں تخت روز بغلتا رہتا بلکہ اس نے چڑھائی کر اب عبد الملک نے دیکھا کہ مسئیبت میں پھنس گئے اس نے اس کو کہا کہ تو میرے چچا کا لڑکا یار محال میں آجا میں خدا زامن دیتا ہوں کوئی تجھے کچھ نہیں امان دے دی آگئے اور جب وہ محال میں داخل ہوا تو پیرے دار بٹھائی ہوئے جوکے سے وہ نے عمر بن سعید اشتر کو گریفتار کر رہی ہے اور بعد نے بری طرح قتل دا وہ ظالم بھی اپنے انجام کو پہنچا مگر اس سے خلیفہ کا اندازہ کریں کہ عبد الملک واہ واہ کرتا ہے کہ میں اللہ کی پناہ دیتا ہوں پھر جاتا اور اسی لئے ایک بدو آیا پھر یہ قیامت اسلام پر جو حسین رضیوں کے سامنے آ رہی تھی آپ تو نماز روزے کو روستے ہیں کہ نماز روزے کو عزیز نے کیا کیا تھا سلطنت اسلامیہ جبر میں بدل گیا جس کو حضور نے کہا سب سے پہلے میری سنت کو بنو مئیہ کا ایک آدمی بدلے گا اب وہ ڈونڈو کون ہے اگر امیر معاویہ نہیں ہیں تو بتاؤ کون ہے جس نے سنت بدلی وہ علماء بانی صاف لکھتے ہیں کہ امیر معاویہ ہیں جنہوں نے اس کو بجائے شورا کے براست بنا دی پھر کوئی اچھا بیٹا آیا کوئی بدماشہ آگیا جب خاندان میں بن گئی کوئی ٹھیکا ہے کہ ضرور نیکی تیزا ہوں گے بدماشہ بن گئی تو عبدالمرک نے اس سے پوچھا بدوی سے کہ عبدالمرک کے بارے میں ترا کیا خیال ہے اپنے بارے میں پوچھا اس نے کہا عبدالمرک تو مہدد سےھی مرس چکا اس نے کہا میں تیرے سامنے بیٹھا ہوں میں کیسے مرس چکا اس نے کہا نہیں عبدالمرک اس نے نہیں مرس جا تھا جس انسانی راج اب زبان پھری نہیں رہے وہ کتنی بڑی بات ایسے لوگ بھی نکل پہ رہے تاریخ کوئی بنج نہیں امیرِ معاوی ازدین کے دربار میں عورتیں جاتی رہیں اور ڈلیری سے حضرت علیہ کے فضائل بیان کرتی اور اس کی مرامت کرتی ڈڑی نہیں خیریت عرق موضوع ہے آہستہ آہستہ عمد یہاں تک پہنچی ہے جہاں باہم پہنچ گئے ہیں کہ حق کہنے والا نیرہ زبانیں گنگ ہو گئی ہیں سارے اس میں یہ آپسیت سمجھنے کا ارام تھے یار اپنا وقت دوزاروں کیوں حکومت کو مخالف کرنا یہ وہ لانت ہے جو امیرِ معاوی ازدین سے شروع ہوئی یزید نے اس کو مضبوط کیا اور باب سنایا بس اس کا حوالہ دے کر ختم کروں گا بعد رنبی صحیح بخاری میں نکال لے ناشرہ کہ لوگ جاتے تھے صحابہ کی اولاد اور تابعین چھوٹے موٹے نہیں یزید کے سامنے جاتے تھے اور بعد میں آکر ابن عمر سے انہوں نے کہا ہم جانتے ہیں کہ وہ غلط باتیں کرتا ظلم کے فیصلے کرتا مگر ہم اس کی تعریفیں کرتے ہیں اس کے موں پر تو ابن عمر حضی نے فرمایا یہی وہ منافقت ہے جس کو حضور نے اپنے دور میں کہا دو زبانے منافقت مگر منافقت پیدا کر دی تدوار کے زور سے پیدا کر دی علماء بیچارے کیا کرتے اب ہمیں بنا جاتا کوئی افسر بیٹھا ہوتا ہم مالوی اور علماء بھی بس دوسری زبان اسے مال کرتے جان چڑھاتے یہ منافقت اور امت کو بغیرت بنانا اس کے آغاز یزید کے دور سے ہوا اور صحیح حدیثوں میں اس کے تذکرے ہیں اس لیے جنم میں غیرت تھی وہ اٹھ کھڑے ہوئے کہ بجائے زندہ رہنے کے مرنا بتر ہے اور میری بات کا انجام اس پر ہے کہ حسین رضی اللہ کا جو عالم دہ راتا تھا جو جھنڈا آپ کے پاس تھا جو اس پر لکھا ہوا جب میرے بھائی اور براہو بینوں وہی بس امام کمیشنر وہی دین کا نچوڑ ہے جب یہ جسم بنے ہی اس لیے ہیں کہ ایک دنے لنے مرنا ہے تو کیوں نہ پھر آدمی اللہ کی راہ میں مرے اے یہ اس کا مرنا افضل اور بتر ہو اس لیے حسین کو سمنا تو اس جنڈے کو دیکھو اور اگر تم بزدل ہو چوہے اور بلوں میں گسے ہوئے ہو تو اللہ کے لیے حسین کو نیچے گرانے کی کوش نہ کرو کہ وہ بے وکوف تھا لوگ کہنے میں آگیا نہیں وہ دانا تھا وہ کوفہ میں رہا تھا وہ ایک اکادمی کو جانتا تھا کہ یہ کیسے آدمی ہیں وہ اس کے باپ کے صحابی تھے ان کے بارے میں اس کو کوئی شبہ نہیں تھا اور نہ انہوں نے کسی نے دھوکہ کیا یہ تاریخی کتابیں جو کورسز میں لگائیں ان کو آگ لگا دو جو کوفہ واروں کو بزنام کرتے ہیں وہ خالص اور مخلص تھے اور انہوں نے بعد میں بدلہ لینے کے لیے اپنی دانیں دیں تم بکواس کرتے ہو تمہارے گورنل نے تمہاری فوج نے آ کر ان کو بیبست کر دیا بعضوں کے ہاتھ پاؤں کر دیا بعضوں کو لٹکا دیا ڈب لوگوں نے دیکھا کہ بیدلہ ابن زیاد خبیص نے آتے ہی حضرت مسلم ابن اکیل کو دھوکے سے پکڑا مکان میں تھے وہاں بھی قسم دی وہاں قسم دی گئی کہ ہم آپ کو امان دیتے ہیں آپ چلیں کچھ نہیں کہا جائے مگر سامنے لیا گیا تو اس نے امان دینے والے سے کہا کون ہے تم امان دینے والے اور بری طرح پھر آپ کو شہید کیا اور آپ کا ساتھی جو تھا اس کو بھی دونوں کو چھت پر لے گا حانی بن عربہ گرہ حضرت مسلم میں وہ دروش شریف پتے صحی اللہ اکبر استفارہ ذکر کرتے سے دونوں کی گردنیں ماریں گی لاشیں جسمبر کے زمین پر گریں اور ان لاشوں کو پھر رسے ڈال کر بازاروں میں گسیتا گیا اور سار ان کے جو تھے امام حسین کے آنے سے پہلے یزید کروانہ کر لیئے اور ظالموں یہاں تمہارا کوئی عالم مارا گیا تم نے کوئی نہیں دیکھا کہ ضیاء الحق نے کو حکم داری کیا تک علامہ صاحب تمہارا کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ نواز شریف نے کو حکم داری مگر تمہاری تک رہتے ہیں ان کا دور تھا انہوں نے کیا وہ تو سارا پتا اس کے باپ کے زمانے سے یارے ہوئے ہیں کہ نہیں اس کی بیعت کریں گے بے وگوف تھا تختبت بیٹھا ہو جانتا تھا کہ ابن عزبہر اور امام حسین نے میرے باپ کو جواب دے گیا تھا کہ نہیں مانیں گے اس لیے کوئی چھپی بات تھی ان کا ایک ایک دن کا پروگرام تو تھا وہاں جاتا تھا سر گئے حانی بن عروا کر مسلم نے کہا کہ آئندہ ظلم نہ کرنا اس لیے خدا کے لیے اس واقعہ کو جس سے مومنوں میں حریت اور غیرت پیدا اس کو ختم نہ کرو اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے آپ سب گواہ میں اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہتا ہوں پتا نہیں زندگی ہے میں اللہ کی قسم دنیا اسلام میں جتنے حکمران ہیں ان سے براد کا اعلان کرتا ہوں میں ان کو اپنے حاکم نہیں مانتا ان کو میں جو شریعت تو اپنے ملکوں میں نافذ نہیں کرتا میرے یہ حکمران نہیں ہیں میرے دل میں جو آگ لگی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کسی دنے زمین پر تیرا تیرے رسول کا دنڈا لہرانہ تھی تیرا نظام داری ہونا تھی وہ ایک چپا پر زمین پھر دزاری کرے گا وہ میرا امیر ہوگا وہ میرا امام ہوگا وہ میرا خلیفہ ہوگا یہ حکمران ہیں متغلب ہیں متخلص ہیں زبردستی بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں ہم ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے بے باس اور مجبور ہیں مگر میں نے آپ کو گواہ کر کے کہہ بیا کہ ریکال کر لو کہ میں ان کو حقیقی امانوں میں اپنے حکمران نہیں مانتا اگر میرے دل میں بھی آئے کہ یہ ہمارے حکمران تھا اللہ کی کرول لانت ہوگا یہ نہیں ہمارے حکمران ہمارا حکمران ہوئی ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کی کتاب سنت کے مطابق عمل کرے گا اور یہ امام حسین کی تحریر سے میں پڑھوں گا کہ انہوں نے جو خات لکھا تم کہتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے امام حسین کا کیا مقتہ یہ یوسن لکھتا ہے پتہ تو تب چلے جب آپ کے خطبے اور آپ کے خاتف پڑھیں جب آپ نے پڑھنا ہی نہیں تو آپ کو پتہ کیا چلے لگا امام نے اپنے خطب میں لکھا کہ لوگوں ایک یوسولی بات ہے نہ میں اپنے نانا کی گھڑی چاہتا ہوں نہ تخت کی ضرورت ہے امام مسلمانوں کا سر برا سرب ہو سکتا جو اللہ کی کتاب پر عمل کرے رسول اللہ کی سنت کو جاری کرے اور اس کی اپنی زندگی دی خدا رسول کی مرضی کے مطابق مل امام سوائے اس کے کوئی امام نہیں اور جھنگڑا تو یہ تھا نہ شراب کا تھا نہ دران وہ دل را شراب پیتا یہ اتنی کوئی برائی نہیں لوگوں میں عیب بھی ہوتے ہیں بدماشی یہ تھی کہ مسلمان دیکھتے رہ گئے اور تلوار کے زور سے ایک شخص کو بٹھا دیا گیا اور جس غریب نے یہ کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے مصد نبی میں پڑھوں گا سعی بخاری سے کہ انجام کیا ہوا امیر مواجعہ کے گھر میں کہا پکڑو اس کو اور وہ حضرت عبدالعمن بن عقب اس کا نام ہی نہیں ہے عبدالعمن بن عید بکر رضی اللہ تعالیٰ امیر مواجعہ کے گھر میں گز گئے پھر بچے اور پھر بھی اس ملون نے وہاں کہا کہ یہی ہے جس کے بارے میں قرآن میں سورہ کا اتری ہے اللہ نے لانت کی ہے اس پر تو امیر بولی پھر اس نے کہا بکواس کرتا تو جھوٹا تو ہمارے بارے میں عبدالعمن بن عبدالعمن کے خاندان کے صرف وہ عیتیں اتری ہیں جن میں میری بریت کا اعلان ہے اور کوئی عیت نہیں اتری تیرے باپ پر اللہ کے رسول نے لانت کی تھی دب تو اس کی پشت میں تھا اس لیے اس لانت کی اثر طرز میں بھی ہے یہ امہ کے خطبے عبدالعمن بن عبدالعمن کے خطبے کس طرح مرمان کے سامنے سنے کہا کہ یہ کون سی حکومت ہے جو تم قائم کر رہے ہو ہرکلیہ و قیسریہ یہ کافر بادشاہوں والا رواہ جاہاں جو ہم دینا چاہے بیچارے کو وہاں گریفتار کرنے کا حکم دی اور پھر وہ مدینہ شریف نہیں رہ سکا مکہ بھاگیا غریب حسین تو بہتتا رہا رضی اللہ نے یہ عبدالعمن بن عبدالعمن بن عبدالعمن بن مکہ چلا گیا اور مکہ نہیں رہنا نصیب وہاں پہاڑوں میں چھپ گیا اور امیر محبیہ کے دور میں ہپشی دس میل دور مکہ اور وہاں سو گیا اور اچانک مار گیا تو حضرت عیشہ رنیوں کو مکن لکھتے ہیں دیر تک یہ شبارہ کہ یہ مرا نہیں ہے اس طرح لوگ مرتے نہیں مارا گیا ان لوگوں نے اس کو زبر تصویم آئے ورن درمان کی موت کا کوئی سوار تو پہاڑوں میں سویا گیا وہاں سو ان کی لاش پر مکہ لائی وہاں دفن کیا گیا حضرت عیشہ عمرہ پر گئی تو وہاں قبر پر گئی وہاں شیر بھی پڑے سب کچھ موجود یعنی ظلم کی انتہا کہ مسجد نبی کا احترانی اما عیشہ کے سامنے جھوٹ بورا گورن رہا کہ تمہارے بارے خاندان کے بارے میں آئیں انہوں نے پھر صاف سنا دیا کہ تیرے باپ پر حضور نے لانت کی حکم پر اور تو اس وقت اس کی پشت پر تھا وہی لانت میں چلی آ رہی اور حضور کی یہ حدیثیں یہ ملاک کہتے ہیں تو بندیر ہے حضور کی غلط ہے میں صحیح حدیثوں سے ثابت کروں گا اور سلسلاتوں حدیثوں سے میں ساری اکٹھی کرنی ہیں سمزوں کے ساتھ کہ واقعی حضور نے مروان اور اس کے بیٹوں پر لانت کی اب کہتے ہیں نہیں ساری حضور بساری حضور کی بازنی بیٹے بیٹے جو تھا عبد الملک رب دلیر سارے برے تھے پوستہ اگر نیک نکلا عمر بن عبدالزی بھراک بات اب حضیثوں کی طرف اللہ کے لیے آئیں یہ کہانیاں جو چھاپتے ہیں رسالے چھوڑ دیں کہ ہر ملہر مولوی کھڑا ہو جاتا نہیں حسین کو کوفیوں نے بلایا چلا گیا پھر منہ سمائیت کرتا رہا جان چھڑتا رہا لانت ہے جھوٹ بولنے گو پر اگر بعد میں انہوں نے بدماشی کی تو اٹھکڑا ہو پہلے سے تیار تھے اس لیے جب وہ اٹھے ہیں نا آپ حمالیہ کی نسال دیتے ہیں کہ بڑا پہاڑ ہے اقبال کہتا ہے اس میں اوچوں کو حسارہ اس تو آرہا حسین کو پہچانو تو صحیح اس کا عظم اور حوصلہ پہاڑوں کی طرح مضبوط تھا پہاڑ ہل سکتے ہیں گو نہیں ہل سکتے ہلنا ہوتا ہے گھر سے کیوں چلتا پتا نہیں تھا بچے اور عورت نے ان کے ساتھ کیا ہوگا میرے ساتھ کیا ہوگا نہیں پائے دار و تندسہر و کارگار ہمیشہ سے قائم اردان اور ایک بات جو درمیان میں رہ گی صرف آخر میں بیان کر دوں کہ اللہ نے دنیا میں امام حسین اور حسن کا نام خوشیدہ رکھا یہ میں مدینہ شریف سلایا موجمائی خسوہر البیتن آل البیتن نبی حوالوں کے ساتھ حسن اللہ کے بندے نے سعودی آرم نے لکھی ہے بہت انداباد کشنوں کے حوالے سنے میں نے امام دعفر صادق رحمت اللہ علیہ سے پڑھا تھا مگر میں اس کو نہیں تیز کروں میں نے اس کو پڑھا کہ سارے نام دنیا میں رکھے جاتے رہے مگر حسن اور حسین نہیں رکھا دیا اللہ نے بچا کر رکھا اس کو کہ یہ محمد آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے نوازوں کا نام ہو اور یہ بات کوئی معمولی نہیں ساری دنیا میں لوگ پیدا ہوتے رہے یحیاء نام کا کوئی نہیں آئے جب فرشتہ نے بشارت دی ذکریہ علیہ السلام کو تو کیا کہا تھا سکت ہم نے اس نام کا کوئی آدمی اس سے پہلے نہیں پیدا یعنی یا یا کوئی فضیرت اللہ نے دی کہ یحیاء اسی کو ہم نے نام دیا اور کسی فرم یہی بات اللہ کی قسم دنیا میں یہ پڑھیں حوالہ درد کال المفضل حدہ بللہ حضین اسمائن سمہ تا سمہ بینی صلی اللہ علیہ السلام نظر کہتے ہیں ات تصیب تحریف سبل آشا چھے جلد گیاران دا حوالہ دیا کہ یہ دو نام ان کے ذنب میں نہیں آنے دی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے نام رکھیں حتیٰ کہ یہ نام اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے اپنے بچوں کے رکھے اپنے بچے حضور ہمیشہ کہتے تھے کہ حسن عرسین میرے بیٹے ہیں یہ نہیں مانتے تھے جو جیچ ہے کہتے تھے یہ جس کے بیٹوں کو ماننا چاہتے ہیں رسول اللہ کے ممبر پر بیٹھ کر ان کی تحریفیں کریں میں جو رسول اللہ کے نام آپ کے ممبر پر بیٹھ کر ان کے نباسوں کی بات کروں گا میں ان کے دشمنوں کی کیوں بات کروں ان کے دشمنوں کا ممبر کوئی ہے وہاں چلے جائیں رسول اللہ کے ممبر پر بیٹھ کر حسن کی توہین نہ کریں حتیٰ کہ انہوں نے اپنے بچوں کا نام حسن عرسین رکھا علیہ السلام لکھا اب یہ سارے چیز خوٹنے ہو حسن علیہ السلام کہتے ہیں بھائی بخاری شریف سے نکال گئے وہاں فاطمہ علیہ السلام لکھا مطن میں حسن علیہ السلام سے آئے میرے پاس چھوٹے سے بچے عبراہیم کے لئے علیہ السلام لکھا جو فاط ہو گیا تھا رسول اللہ کی بچی امہ کرسوم کے لئے علیہ السلام لکھا تم کونسا دین لئے پھر چل امام بخاری سے اللہ دارا نیر و راتار شاکانی کی پڑھو صبح علیہ السلام پڑھو علیہ السلام علیہ السلام حسن علیہ السلام کیوں تھے علماء تم ناراض ہوتے ہو یہ رسول اللہ کے خاندان کی عزت ہے امہ حسن و حسین الموجود فی انصاب تیف علیہ السلام سین و ثانی و فضلہ و قصر سین وہ کہتے ہیں بنو تیف دو حاتم تائی کا قبیلہ وہاں مل جاتے ہیں حسن حسین حوالہ دیا لغت نویسنے کہ وہ حسن ہے سین پر جزم ہے حسن یہ حسن ہے پر بھی زبر سین پر دیئے حسن ہے رسول اللہ کا بچہ وہ حسن سین پر جزم اور دوسرا نام جو وہاں پائے جاتا ہے حسین زیر ہے نیچے آر آگے یہ ہے یہاں ہے حسن اس لئے حسن ہے پر زبر سین پر زبر اور حسین یہ نہیں کسی کے نام رکھے یہ اللہ کے رسول کے بچوں کے رکھے کے لئے اور جب ہم صحیح بخاری میں پڑھتے ہیں کیا کروں وقت ہی نہیں ملتا اللہ کا رسول جب اپنے بچوں کو دم کرتا تھا حسن اور حسین پر سے کیا کہتا تھا اس وقت کن کی مثال دیتا تھا فرماتا تھا اللہ کا رسول علیہ السلام کہ یہی وہ دم ہے جو میرا باپ ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل اور اسحاق پر کرتا تھا کن کا حوالہ دیتا تھا حسن اور حسین کو کن کے ساتھ ملاتا تھا کہ جیسے میرا باپ ابراہیم اسماعیل اور اسحاق کو دم کرتا تھا میں اسی لفظ انہی الفاظ کے ساتھ اپنے بچے حسن اور حسین کو دم کرتا اس لئے میرے بارے میں کہتا ہے کہ مولا کو روک دوں گا یہ کروں گا روتا رہا چیختا رہا میرے جسم میں جب پھر جانا ہے میں اللہ کے رسول کی اولاد کا دشمن نہیں ہو سکتا میرے جسم میں یہ سما گئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میری سب سے بڑی سازی ہے کہ میرے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے تو ایک بات ہے کہ میں رسول اللہ کی عطرت کا اور حضور کی اولاد کا خادم ہوں ان کے پاؤں کا گردہ راہ اپنے آپ کو سمجھتا ہوں اور یہ کوئی جذباتی بات نہیں میں نے اس پر ہزاروں دفتر پڑے ہیں حدیث کے تاریخ کے تفسیر کے فقہ کے علم اکرام کے یہ باتیں صرف تاریخ میں نہیں ہر دگہ بیس ہوئی تفسیر کی کتابوں میں علماء نے بیس کی ہے حدیث کی کتابوں میں بیسیں ہوئی ہیں فقہ میں آئی ہیں اس لیے ان دفتر کو تم دریاب کرنا چاہتے ہیں اور ممبر رسول پر بیٹھ کر جھوٹ بٹھ اور سالے لے کر چاہتے ہو کہ اس آسمان جیسی روشن بات درمیان امتان کہوان جناب ہم تیو حرف قلو اللہ در کتاب کہتا حسین کو سمجھنا ہے تو جیسے قرآن مجید نے سورہ اخلاص ہے نا سب سے اعلیٰ اس طرح امت میں اس وقت ان سے بہتر کوئی نہیں چاہتے ہیں وہ کہہ وہاں جناب تھا آسمان کا بلند ستارہ تھا تم پاؤں کے نیچے دان رواننا چاہتے ہیں جاؤ رون پر رو تمہارا عشر اللہ تعالیٰ یدید اور شمر اور ابن زیاد کے ساتھ کرے اور اللہ تعالیٰ قیامت کے ان مجھے اپنے رسول اور اس کی اولاد کے ایک ادنا غلام اور کتا بنو میرے لئے بھائی یہی سعادت ہے آپ جو پسند کرنا چاہتے کرے واخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد وآلہ وصحابی اجمع الحمدللہ وسلام علیٰ عبادہ اللہین استفاہ اعلان خلافت راشدہ منکمری بازار کانفرنس باروں فروری بروز اطوار باز نماز شاہ خلافت راشدہ کانفرنس منقد ہو رہی ہے جس میں دید علامہ اکرام تشریف لارہا ہے شرکل کی پرزور اپیر ہے منٹکوری بازار فیصلہ بعد بارہ فروری بروز اطوار بعد مادیشہ تحریک اسلامی کے اجتماع پرسوں بروز اطوار مورخہ تیرہ دو پانچ وقت نو بجے شروع ہوگا احباب شرکل فرمائیں ماہ فروری کا افض مسجد کے گیٹ پر حاصل کر رہے ہیں کاریف کولا صاحب سے رسالہ لے لیں موجودہ اسلامی مینوں کے نام کب اور کس نے رکھے تھے اسلامی مینوں کے ترتیب یعنی پہلا اسلامی مینوں کے صدار عمر کس نے تجریف برائے میرے مینوں سوالوں کے جواب دے کر لمبا ہو جائے گا خلاصہ یہ ہے کہ ستارہ ہجری میں سترہ ہجری حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس بارے میں مشورہ کیا کہ یہ خات جو آتے ہیں اور حساب کتاب صوبوں سے آتا ہے اس میں حساب شعبان میں یہ کرو رمضان میں کرو مر کوئی پتہ نہیں چلتا کہ پیشلے رمضان کی بات آگئے گی اس لیے مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اپنا کوئی حسان مقر کرے تو اس وقت پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوسرے صاحبہ کے مشورہ سے یہ حسان ہجری مقر ہوا سترہ ہجری تھی حضرت عمر المحمد رضی اللہ عنہ کے دمانہ تھا اور پھر سب نے یہی تجریف کیا کہ محرم کا مہینہ جو اس کو اپدا کے لیے چننا چاہیے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بارہ مہینے سال کے جن میں سے چار مہینے عربات ان حرم عذب کے مہینے چار حرام کی اللہ نے تین اکٹھے ہیں ذلقادہ ذلہجار یہ محرم یہ حج کے لیے عربوں نے مقر کیے تھے اللہ نے انہیں حدیات دیدی ورنہ حج نہیں ہو سکتا تھا جس طرح عرب کے حالات تھے حرم سے باہر تو لوگ اس کے لیے جاتے تھے ڈاکے پڑتے تھے حج کے لیے اللہ نے ان کے دلوں میں ڈال دی کہ یہ تین مہینے تلوارے میں آن میں کر لیے ڈاکوں کے قبیلے بھی کیل ٹھوک جاتے تھے اپنی تلواروں پر کیا پڑنی شیئر دو مہینے آنے جانے میں لگتے محرم پک پھر اپنے گھروں میں پہنے یہ تین جو مہینے تھے یہ حرام اکٹھے ہیں اور ایک رجب ہے جو عمرے کے لیے رکھا ہوا تھا کہ بعد میں عمرے کے لیے آتے تھے پھر لوگ جب سفر کے نسان مر جاتے تو چار مہینے تو یہ حرام مہینہ جو ہے حرام کہتے ہیں عدب والا حرام وہ نہیں کہ نجات عدب والا مہینہ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں یہ ہوا ہے اچھا فتاوہ آن لائن کی ویڈیو کے سیڈی جو بھی تک ریکارڈ ہو رہی حکیم عمد السلام سے مل سکتی فتاوہ آن لائن پر میں جو جواب دیتا ہوں تبرک پیش خدمت میں میر بانی فرق کلمہ تیبہ یاہیو یاقیم آیت کریمہ یہ مولانا حقیز اللہ صاحب کے بچے نے یہ ساری تیار کی ہیں گھروں میں سجانے کے لیے بہت اچھی چیزیں ان سے لے لیں ببرکت کلمہ اپنے گھروں میں ہونے چیزیں ہم نے دو ماہ پہلے اعلان کیا تھا مولانا کے ساتھ عمرہ کرنے کا یہ اعلان دوبارہ سننے دورایا جا رہا ہے بیس کے قریب لوگوں نے نام لکھا دیئے تھا وقت قریب آ رہا ہے لکھا دے نام انشاءاللہ ہم نے دو ماہ پہلے اعلان کیا تھا مولانا صاحب کے ساتھ عمرہ کرنے کا تقریباً بیس آدمیوں نے نام دکھوایا تھے پندرہ مارچ تک اپنے پاسپورٹر پچیس ساہ روپے اڈوانس جمع کرادے ہیں جو لوگ مولانا کے ساتھ عمرہ پر جانا چاہتے ہیں شکریہ یہ اعلان آپ لوگوں کے دوبارہ پھچا دیا اس لئے پندرہ تک اپنے پاسپورٹر پیسے جو ہیں وزاہد صاحب تک پھچا دیں تاکہ یہ کافلہ بند ہے اور ہم ویسے ہی جیسے میرے آقا مولا ساری عمر کی کمائی لے کر پھر حجت اور وضاہ میں گئے اور سارے عرب میں اعلان کر دیا ایک ہی حج آپ نے کیا نا اور وفاد سے چند مہینے پہلے کہ میں اللہ کے گھر میں حاضری دے رہا ہوں یہ گلدستہ ہے میرے ہاتھ میں جو لاکھوں بندے میں نے تیار کی ہے پھر کیسے بنا صاحبی کہتا ہماری نظر آپ کی اونٹنی کہ آگے پیچھے دائیں بائیں جدر جاتی تھی ساری ہی سار نظر آتے تھے اور اللہ کی طرف سے بھی حکم آیا کہ ان کو ذرا کہیں کہ لبین کھونچا کہیں مجھے مزا آتا تو وہ کافلہ کیسا تھا اور جب حضور نے یہ اعلان بھی کر دیا کہ یہ شاید میری آخری ملاقات اور پھر تم مجھے نہ دیکھ سکو اس لیے سارا عرب آ گیا اور حدیث پاک میں آتا ہے عورتیں آ رہی ہیں بچے آ رہے ہیں میدان عرفات میں منا میں آپ کی اونٹی گرد اور سارے ایک دوسرے کہتے حالا محمد حالا یہ اللہ کا رسول ہے بھئی سیر ہو کر دیکھ لو حضور نے اعلان کر دیا کہ پھر ملاقات نہیں ہوگی اس لیے کوئی پتہ نہیں کہ زندگی کا یہ آخری سفر ہو تو اگر لوگ پر جانا چاہتے ہیں تو اللہ توفیق دے تو ساتھ چلیں انشاءاللہ میرے اور آپ کے لیے یہ سفر اللہ ببرکت کرے گا اللہ مسلح اللہ سیدنا و مولانا محمد اللہم مغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء من والانباد ان اللہ یامر بالعدل والإحسان و ایتائے دلقربا و ینا فحشائے والمنکر والبغی یائزو کم لاللہ کم تذکرون محمد و آلہ و صحابہ ادمین اللہم منصور الاسلام والمسلمین و افضل الکفرت والمشرکین ربنا فرغلینا صبر و طبت اقدامنا و انصرنا القوم القاتلی ربنا لا تجلنا فتنة القوم الظالمی و نجینا برحمتکا من قوم القاتلی اللہم احسن آقبتنا فی الامور کلی و اجرنا من خزیر